جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آئین چیف جسٹس کی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کرتا؟ کیا فیصلہ جسٹس بندیال کا سپریم کورٹ کے ججوں میں تقسیم تذیعہ کاروں گرائے؟ سینئر تذیعہ کاروں کے سامنے سوال رکھا گیا کہ جسٹس منصور کے سوالات اور بینچ کو مطمئن کیے بغیر چیف جسٹس کی جانب سے فیصلہ درست اقدام ہوگا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے تذیعہ کاروں نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کے وقت نیب کے ملزم ہی اقتدار میں تھے۔ عدلیہ نیب کانون کو جواز بنا کر ایک بار پھر پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ نیب ترامیم کے وقت نیب کے ملزم ہی اقتدار میں تھے۔ چیرمن نیب آفتاب سلطان دباؤ میں تھے جس پر مصطافی ہو گئے۔ نیب کانون میں پہلی بار ترامیم ملزمان نے اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر کی جبکہ دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کے کیسوں کو سامنے رکھ کر کی۔ ریم آور کا کہنا تھا کہ عدالت یہ کہہ کر کسی کانون سازی کو کل ادم نہیں کر سکتی کہ اس میں بدنیتی تھی۔ سپریم کورٹ صرف ان قوانین کو کل ادم کر سکتی ہے جو بنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہو۔ یہ عدالت کا کام نہیں کہ پارلیمنٹ کو گائیڈ کرے کہ کسی طرح بہتر کانون سازی ہو سکتی ہے۔ نیب ترامیم کیس کا اس وقت فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی فیصلہ آیا تو اس کی کانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے۔ پہلے پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ پر حدمی فیصلہ آ جائے اس کے بعد ہی ایسے کیسز سنے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اسٹے آرڈر پر عدالت چلا رہی ہے۔ اس وقت بائی اختیار مضبوط اور طاقتور سپریم کورٹ کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ پر حدمی فیصلہ نہیں آ رہا اور سپریم کورٹ باگ کی کیسز سن رہی ہے۔ آئین عدلیاں کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ چیف جسٹس کی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کرتا۔ سوہیل وڑائش نے کہا کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جانے والے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی اس وقت تقسیم پائی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں جسٹس عمرتہ بندیال کا ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد ان کیسوں پر نظر سانی ہوگی۔ پی ڈی ایم کی حکومہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال لائے تھے لیکن وہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔